اسلام علیکم وقا رسیم پروڈکشنز پہ میں ہوں وقا رسیم جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں انٹینجیبل ہیریٹیج آف ڈراما اور ہم آج بات کریں گے اردو ڈرامے کی اور اردو ڈرامے کی ہسٹری کی کے آغاز کیسے ہوا تو جانب ایک خاص وقت پہ ہم اس دنیا میں آتے ہیں اور کچھ عرصہ اپنا کردار نبھانے کے بعد چلے جاتے ہیں تو بلکل اس طرح سے ایک فنکار ہے لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کی دنیا آپ کی پوری دنیا وہ سٹیج ہے اور ایک فنکار کا سٹیج اس کی ساری دنیا ہے جب بات ہم کرتے ہیں اردو ڈرامے کی تو اردو زبان کی طاقت کا احساس جو ہے اٹھارنی صدی میں ہو گیا تھا اور فورٹ ویلیم کالج کلکتہ میں کرنر سکارٹ نے فیصلہ کیا کہ عالی عدب کو اردو میں ترجمہ کرنا ضروری ہے تو اس کام پر کازم علی جوان کو معمور کیا گیا یہاں کازم علی جوان جوان ان کا تخلص تھا وہ لکھنو کے رہنے والے تھے انہیں اسی روپے مہوار پر ملازم رکھا گیا اور کالی داس کا سنسکرت میں لکھا ہوا قدیم ڈراما شکونتلا اس کو اردو زبان میں ترجمہ کرنے کی ذمہ داری سوپی گئی اور کازم علی جوان نے اٹھارہ سو ایک میں یہ ترجمہ مکمل کیا اور اس پر انہیں سو روپے انعام بھی دیا گیا تو اس طرح سے شکونتلا اردو کا پہلا ڈراما کہلاتا ہے لیکن اس کا جو ترجمہ ہاں اس میں صرف محض کہانی کا جو خلاصہ تھا اس کے مطن کو ترجمہ کیا گیا تھا اصل ڈراما انگریزی میں تھا تو اردو زبان میں ڈرامے کو آنا تو تھا چنانچہ ڈراما اردو زبان میں ایک اور راستے سے داخل ہوا عود کے دربار میں نباب واجد علی اردو میں تماشا لکھنے اور گانے اور رکس کرنے کے امتداز کو کہتے ہیں تو نباب واجد علی جو تھے ان کے دربار میں رہس یعنی رہس جس کا جلسہ بھی کہتے تھے تو وہ ہوتے تھے اٹھارہ سو ایک آون میں انہوں نے ایک اپنے مسنوی تھی دریائے تاشک دریائے تاشک کے مسنوی کے اوپر رکس اور تمثیل بنائی اٹھارہ سو اکاون میں جس پہ اس دور میں ایک لاکھ روپے مہانہ خرچ کیا جاتا تھا اور تقریباً ایک سال کے عرصے میں وہ مسنوی تیار ہوئی لیکن جس کو اردو کا باقاعدہ ڈراما کہا جاتا ہے وہ بھی نباب واجد علی کے دور میں اٹھارہ سو چوون میں لکھا گیا اور اس کو لکھنے والے ہیں امانت لکھنوی امانت لکھنوی اوڈ کے دربار میں منباب واجد علی کا جو دربار تھا وہیں پہ یہ ڈراما پیش کیا گیا اور اس میں بھی صرف خواست کو مددو کیا جاتا تھا عوام کے لیے ڈراما نہیں تھا اندر سبھا جو پروڈیوز کیا ہے اس دور میں اس پہ پانچ لاکھ روپے خرچ کیے گئے اس ڈرامے کو پروڈیوز کرنے کے لیے اٹھارہ سو اکاون میں تو اندر سبھا کو آج ہم نے منتخب کیا ہے کہ اس کا اقتباس ہم آپ کے لیے پیش کریں تاکہ یہ ذرا سا شناسائی ہو کہ کس قسم کا ڈراما اس وقت لکھا جاتا تھا اور کیا جاتا تھا جب ساری محفی لوگوں سے بھر جاتی اور آدھی رات آتی تو ہر شخص کرینے سے پیچھے ہٹایا جاتا آگے کرسیاں رکھی جاتی تخت بیچھایا جاتا اور عرصہ کرنا ڈرامے والوں کی طبیعت کو ناگوار ہوتا ہر شخص این اشتیاء پہ ہمتن چشمیں انتظار ہوتا سازندے محفیل میں آ کر کھڑے ہوتے ساز ملا کر دور بینوں کی ہوشک ہوتے راجہ اندر راجہ اندر کا جو میان کردہ ہے راجہ اندر پردے کے پیچھے آ کر ٹھہر ٹھہر کر گنگرو بجاتے سارنگی چکارے سے ملائی جاتی آمد گائی جاتی سبحہ میں دوستو اندر کی آمد آمد ہے پری جمالوں کے افسر کی آمد آمد ہے پھر جب آمد تمام ہوتی پردہ اٹھتا مہتابی چھوٹی ہے راجہ اندر خلط فاخرہ اس میں داخل ہوتے کمر پر دوبٹہ آنچل اور باندھے ہوئے وہ داخل ہوتے پری پکھراج پری اندر سبح کا بہت اندر سبح بسکلی پریوں کے راجہ راجہ اندر کی کہانی ہے جس میں پرییاں ہیں دیو ہیں پکھراج پری اس میں شہزادہ گلفام اور اس میں سبز پری سبز پری جو شہزادہ گلفام پر آشک ہو جاتی ہے اور پھر اس کو ادوا کروا لیتی ہے اس کو اٹھاوا لیتی ہے دیو سے یہ پوری کہانی ہے اس میں مہ فلے راجہ میں پکھراج پری آتی ہے سارے معشوقوں کی سرتاج پری آتی ہے پکھراج پری داخل ہوتی ہے گاتی ہوں میں اور ناج صدا کام ہے میرا آفاق میں پکھراج پری نام ہے میرا پھر وہ ٹھومری جس پہ رقص ہوتا ہے پکھراج پری کہا راجہ جی کرو موسے بطیاں رے دل تڑپتے ہیں دن رتیاں رے جیا نہ دھڑکے تم رے روسن دھڑکت ہے موری چھتیاں رے اس قسم کی پوری جو گایا جاتا کلام اور اس کو ٹھومری کہا جاتا تھا اور پھر راجہ اندر بیٹھتے اپنے تخت پہ خوب رجھایا ناچ کے گا کے پاس میرے اب بیٹھ تو آ کے کاتی رات مزے میں ساری بیٹھ میرے پہلو میں پیاری بہت لڑائی تونے جان اب ہے سبز پری کا دھیان لاؤ سبز پری کو لاؤ اور پھر سبز پری کی اندر سبح میں آمد ہوتی ہے آئی نئے انداز سے اب سبز پری ہے لب سرخ ہیں پر سبز ہیں پوشاک ہری ہے سبز پری داخل ہوتی ہے اور اب وہ گویا ہوتی ہے مامور ہوں شوخی سے شرارت سے بھری ہوں دھانی میری پوشاک ہے میں سبز پری ہوں لے لیتی ہوں دل آنکھ فرشتے سے ملا کر انسان ہے بھلا کیا میں نہیں جن سے ڈری ہوں پھر رازدارانہ انداز سے عوام سے مخاطر ہو کے کہتی ہے زندہ نہ رکھے گا مجھے سن لے گا جو راجہ شہزادہ گلفام کی صورت پہ مری ہوں وہ شمہ میں پروانہ ہوں وہ سرو میں کمری وہ گل ہیں جہاں میں نصیم سہری ہوں چوبالہ جو ہے چوبالہ زبانی سمز پری کی راجہ جی تو سو گئے دیا نہ کچھ انعام جاتی ہوں میں باغ میں یہاں میرا کیا کام سن رے کالے دیو رے تو میری ایک بات آتی تھی راجہ کے گھر جو آج کی رات شہزادہ ایک بام پہ سوتا تھا نادان جوبن اس کا دیکھ کر نکل گی میری جان کالے دیو اسے کہتی ہے سبس پری دل میرا لگتا نہیں محفل کے درمیان کالب میرا ہے یہاں اور وہاں ہے میری جان اس کو گر تو لا اٹھا جلدی جا کر یار لونڈی میں ہو جاؤں گی تیری بے تقرار کالا دیو جاتا ہے شہزادہ گرفام کو اٹھانے کے لئے اور اس کے بعد سبس پری کے دو اشار ہیں کہ اور اتنے میں کالا دیو واپس آ جاتا ہے اور کالا دیو کہتا ہے لایا شہزادہ کو میں جا کر ہندوستان تو اپنے معشوق کو سبس پری پہچان سبس پری جب شہزادہ گرفام کو دیکھتی ہے تو فوراں گویا ہوتی ہے یہی ہے شہزادہ میرا یہی ہے میری جان یہی میرا دلدار ہے میں اس پہ قربان اور شہزادہ گرفام کو کوش آتا ہے تو وہ گویا ہوتا ہے کوٹھا میرا کیا ہوا چھوٹا کدھر مکان سویا تھا میں کس جگہ آیا ہائے کہا نہ وہ میرے لوگ ہیں نہ وہ میری جا ہاں یہ میں ہوں دیکھتا جاگ رہا ہوں یا تو سب پری جب شہزادہ کو دیکھتی ہے تو فورمز کو جواب دیتی ہے دیکھو تم میری طرف گھر کا مطلو نام لونڈی مجھ کو جان کر کرو یہاں آرام جو ہونا تو سو ہوا جانے دو بس خیر چلو پھرو کھاؤ پیو کرو باقی سہر بتلاؤ اب حسب نصب اور تم اپنا نام رہتے ہو کس کام میں ہیگا کہا مقام شہزادہ گلفام جواب دیتے ہیں محلوں میں رہتا ہوں میں عیش ہے میرا کام شہزادہ ہوں میں ہند کا نام ہے گلفام سبس پری سوال کرتی ہے سبس پری سے شہزادہ سوال کرتا ہے تو عورت کس قوم کی اپنا نام بتا دونوں شانوں پر تیرے نکلا ہے یہ کیا سبس پری جواب دیتی ہے قوم کی ہوں گی میں پری سمجھ نہ تو حیوان یہ دونوں پر ہیں میرے اے مورک نادان رہتی ہوں میں کاف میں سبس پری ہے نام راجہ اندر کے یہاں ناچ ہے میرا کام شہزادہ پھر سبس پری سے سوال کرتا ہے جلدی یہ بتلا مجھے دل کو ہے وسوا میرا آنا کس طرح ہوا ہے تیرے پاس سبس پری کا جواب تجھ پر میں عاشق ہوئی چلتے چلتے را اٹھا مگایا یا تجھے بھیج کر دیو سیا سر پر آنکھوں پہ کلیجے پہ بٹھاؤں تجھ کو آ میرے پاس گلے سے میں لگاؤں تجھ کو تو شہزادہ جواب دیتا ہے وصل کی تیرے قسم گھر میں ہے جانا مجھ کو نہ خبردار ابھی آکھ لگانا مجھ کو مجھ کو نادا نہ سمجھ دور ہو دانا میں ہوں قوم کی جو پری ہے تو زاد کو پھندے میں پھسایا تُو نے سب پری جواب دیتی ہے زندگی کا ہے مزہ ایسی ملاقاتوں میں چونچلے مجھ سے بگھارو ناظرہ باتوں میں شکر اللہ کا کر لڑ گئی قسمت تیری یک بھا یک مجھ سی پری کو ہوئی الفت تیری تجھ کو دیوانے نہیں شم ذری آتی ہے خواب بی کہیں انسان کے پری آتی ہے دیکھ پچتائے گا میرا جو برا دل ہوگا وصل تجھ کو نہ پری کا کبھی حاصل ہوگا تو شہدادہ جواب دیتا ہے گھر کے چھٹنے کا ہے غم آہو فغا کرتا ہوں وصل کا وعدہ میں اس شرط پہ ہاں کرتا ہوں سات نے مجھے لے چل کہ وہ جلسہ دکھلا راجہ اندر کے اکھاڑے کا تماشا دکھلا یعنی شہدادہ نے راجہ اندر کا دربار دیکھنے کی خواہش ظاہر کر دی تو سبسپری کا جواب ہے ایسی باتوں کا زبا پر نہیں لانا اچھا جان آفت میں نہیں مفت پھسانا اچھا ایسی جاگیر کو انسان نہیں چلتے ہیں وہاں میری جان پریزاد کے پر جلتے ہیں نہ جلائے گا تو آفت میں پھسائے گا تجھے قید کر کے وہ کوئیں خوب جھکائے گا تجھے تو شہدادہ اڑیل ہے جواب بیتا ہے تو کسی دیو کی خدمت میں وہاں آتی ہے اس لیے مجھ کو سبا میں نہیں لے جاتی ہے سبز پری جواب دیتی ہے میں پری ہو کے اور ایسے پہ فدہ جان کروں ایڑی چوٹی پہ موئے دیو کو قربان کروں شہدادہ کا جواب ہے دل ہر ایک شخص کے پھندے میں فساتی ہے تو اے پری کیوں مجھے باتوں میں اپنا گلہ کاٹ کے مر جاؤں گا سبز پری مجبور ہو گئی ہے اور جواب دیتی ہے کہ مفت کی یار خرابی مفت کی یار خراب اپنی جوانی تُو نے ہائے افسوس میری بات نہ مانی تُو نے تھک گئے ہون کہاں تک ارے سمجھاؤں تجھے چل اکھاڑا تجھے اندر کا دکھا لاؤں تجھے تو جناب یہ تھا ایک تباس اندر سبا سے یقینا آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس طرح منظوم ڈراما پریوں دیو اور راجہ اندر کی پوری کہانی اس میں بیان کی گئی ہے ایک بڑا خوبصورت اس دور کا ایک اچھا ڈراما تھا داستان جس ہوتی ہے دیو پریوں کی داستان کے اوپر بیس کرتے ہو کیونکہ ڈراما جو ہے پہلے دیوتاؤں کی درواروں سے شروع ہوا پھر بادشاہ وں کے درباروں میں آیا اور بہت بعد میں آوام کے سطح پر آیا ہے یقینا آپ کو اس سے کافی معلوم بھی نہیں ہوگی اپنے رائے کا مزید پروگرمز کے بارے میں آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ